دیکھئے ایمان کا آ جانا کوئی اچانک نہیں ہوتا ہے اور کوئی ڈھکے چھپی بات نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہے اور اچانک عالمِ نظر کے وقت وہ مومن بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن بننے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مومن بننے کا جو طریقہ ہے، اُس میں اللہ کی اپروول کی ضرورت ہے، اللہ کا اپروول نہیں ہوگا تو سارے طریقے بیکار ہیں۔ مومن بننے کا جو واحد راستہ ہے وہ ہے قلب میں اسمِ ذات اللہ کا اُترنا، نور کا اُترنا اور دل کی دھڑکنوں میں اسمِ اللہ کا مل جانا، پھر دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، نور بنتا رہتا ہے، اُس سے جو نور بنتا ہے اُس نور کو ایمان کہتے ہیں۔ اچھا، اب اسمِ ذات اللہ سے ذکرِ قلبی کسے ملتا ہے؟ نمبر ایک، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس کو چاہتا ہے، اگر کبھی آپ ذکرِ قلب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی پتا بھی نہیں چلے گا کہ اللہ آپ کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ تو کوئی مردے کامل ڈھونے جس کے بارے میں آپ کے پاس ٹھوز ثبوت ہو کہ اِس کی نظروں سے ان لوگوں کے قلب آباد ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ جب آپ کی فائل اوپر پیش کرے گا تو پھر پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کو ایمان دینا چاہے گا تو پھر حکم ہوگا کہ اِس کے قلب کو جاری کر دیا جائے اِذن جاری ہو جائے گا۔ اور پھر مرشدِ کامل اللہ کے اِذن کے ساتھ آپ کے دل کو اللہ اللہ کرنا سکھائے گا، آپ کو نہیں آپ کے دل کو سکھائے گا۔ جب کسی کو ذکرِ قلب کا اِذن دیا جاتا ہے تو دو موکلات اُس کے قلب کے ساتھ لگائے جاتے ہیں اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مشک کریں۔ وہ دو موکلات آپ کی دل کی دھرکنوں میں اللہ کے نام کو بساتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے مومن بننے کا۔ اب رہ گئی بات کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرتِ وقت جس کے زبان پر آخری کلام کلمہِ طیب ہوا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر جنت میں جانے کا تو ذکر ہے مرتِ وقت اگر کلمہ پڑھ رہے تھے تو جنت میں جانے کا تو ذکر ہے مومن بننے کا پھر بھی ذکر نہیں ہے۔ مومن بننے کا فائدہ کیا ہوگا عالمِ نظر کے وقت مومن بننے کے بعد جو ہے وہ تو نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ آپ تو عالمِ نظر کے وقت اگر مومن بنیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان پر آخری کلام مرنے سے پہلے کلمہِ طیب ہوا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ کہ جنت میں جانا کچھ اور ہے اور مومن ہونا کچھ اور ہے۔ تو ایمان خود و خود ایسے نہیں ملتا ہے۔ ایمان کے لئے رجوع کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اگر آپ خود ہی اپنے گھر کو ایکسٹینڈ کر لیں گورمنٹ سے پرمیشن نہ لیں تو وہ آکے گرا دیں گے۔ لیکن پرمیشن لے کے گھر بنائیں گے تو پھر کوئی نہیں کچھ بگاڑے گا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازن ہوتا ہے پرمیشن ہوتی ہے تو پھر مرشد آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیتا ہے۔ اور اگر مرشد بغیر اذنِ الٰہی کے کسی کے قلب کو جاری کر دے تو چند روز بعد وہ قلب بند ہو جاتا ہے۔ مرشد کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بھی قلب کو جاری کر دے۔ لیکن اگر بغیر اذنِ الٰہی کے کسی کے قلب جاری کر بھی دیا تو وہ چند دنوں بعد پھر بند ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ جو ہیں مذہبی ایسے ہیں کہ سب کچھ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزیں بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اُن کو یہ راز نہیں پتا کہ مومن کیسے بنتے ہیں۔ میں آج آپ کو بالکل صاف صاف کھری کھری بات کہہ دیتا ہوں، جب آپ مومن نہیں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ وہ نماز ہوگی نہیں آپ کی کیونکہ آپ تو مومن ہے ہی نہیں، تو کیسے آپ کی نماز ہوگی، تو مومنوں کے اوپر فرض ہوئی ہے۔ تو لوگ اپنی عبادات کی وجہ سے سمجھتے رہتے ہیں اُن کا بڑا بلند مقام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کم سے کم درجے کی جنت ہے خلد اور وہاں جانے کی شرط ہے اللہ کی طرف سے قلب کا بیدار ہونا۔ قلب بیدار نہیں ہے، بھلے ہی آپ شفاعت کے ذریعے جنت میں چلے جائیں غلام نوکر کی حیثیت سے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ شفاعت ہونے کے بعد آپ کو وہاں بھورے ملیں گی اور محلات ملیں گے، نا۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا گناہگاروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کردیں گے؟ اب یہ لوگوں کے گمان میں یہ بات ایس لئے آئی ہوگی نا کہ بھلے شفاعت کے ذریعے ہم چلے جائیں گے۔ تو اتنا روحانیت کا بھکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم گناہگاروں یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کردیں گے۔ موسیقی موسیقی